اسلام علیکم آج ہم مشترک زو اضافے اکل معلوم کرنا سیکھیں گے مشترک زو اضافے اکل میم زال علیش یعنی لیسٹ کومن ملٹیپلائے جسے ہم شارٹ میں ال سی ایم بی کہتے ہیں مشترک زو اضافے اکل اصل میں کیا ہوتا ہے جن عدد کا ہمیں مشترک زو اضافے اکل معلوم کرنا ہوتا ہے تو وہ کون سا عدد ہوگا وہ دونوں عدد کے پہاڑے میں آنا چاہیے تو جو دونوں عدد کے پہاڑے میں سب سے پہلے آتا ہے اسے ہم مشترک زو اضافے اکل کہتے ہیں اب سب سے پہلے آئے گا پہاڑے میں دونوں عددوں کے تو وہ چھوٹا ہوں گا اس کے بعد والا بڑا ہوں گا تو ہم کو چھوٹا ہونا اسی لیے چھوٹے کے لیے یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے اردو میں وہ اکل کا استعمال ہوا ہے مشترک زو اضافے اکل اکل یعنی چھوٹا اور انگریزی میں اس کا لیسٹ کا استعمال کیا گیا ہے یعنی چھوٹا لیسٹ کومن ملٹیپلائے ل سی ایم تو اضاف کے فیرست کے طریقے سے اضاف کے فیرست کے طریقے سے ہم مشترک زو اضافے اکل میم زال علیف معلوم کرنا سیکھیں گے تو مشترک کا میم ہے زو اضاف کا ہم زال لیے ہیں یہاں پر اور اکل کا علیف لیے ہیں میم زال علیف اور یہی ہم بار بار استعمال کریں گے جن اددوں کا ہمیں میم زال علیف معلوم کرنا ہوتا ہے ہم ان کے اضاف لکھتے ہیں اضاف کس کو کہتے ہیں جس ادد کے ہمیں مشترک زو اضافے اکل معلوم کرنا ہو اسی ادد کو اس ادد میں جمع کرتے چلے جاتے ہیں تو وہ اس ادد کی کیا ہوتے ہیں اضاف کہلاتے ہیں اور اسی ادد میں وہی ادد جمع کرتے جاؤں تو کیا تیار ہوں گا ہمارے پاس میں پہاڑا تیار ہوں گا تو ہم پہاڑا بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ ہمیں بیش تک کے پہاڑے یاد ہوتے ہیں تو ہم اضاف معلوم اضاف کی فیرشت کے طریقے سے میم زال علیف معلوم کرنا ہو تو ہم پہاڑے جلدی سے لکھ سکتے ہیں دیکھئے کس طرح معلوم کریں گے تو سب سے پہلے سمجھنے کے لئے ہم آسان عدد لیتے ہیں تو دو اور تین کا ہم میم زال علیف معلوم کریں گے تو سب سے پہلے دو کے اضاف معلوم کریں گے اس طرح ہم نے دو کے اضاف لکھا ہوں اس کے آگے ہمیں کیا لکھنا ہے یہی عدد دو لکھیں گے اور اس دو میں اس کو اضافہ کرتے چل جائیں گے دو دو عدد کا یعنی پہاڑا دو دونی چار دو میں دو ملا ہے چار چار میں دو ملا ہے چھ تو ہمیں پہاڑا معلوم ہے تو ہم اس پیٹ سے لکھ سکتے ہیں اس طرح دو ایک کا دو دو دونی چار دو تیا چھ دو چوک آٹھ دو پنجے دس دو چھکی بارہ دو ستی چودہ دو اٹھ سولہ دو نمہ اٹھارہ دو دا ہے بیس دو دا ہے بیس تک ہم پہاڑے لکھتے ہیں لیکن اضاف بولے تو اس عدد کو ہمیں اور آگے تک کے جمع کرتے جانا ہے تو پہاڑا آگے تک بھی رہتا ہے لیکن ہم بیس تک کے پڑھتے ہیں دو دا ہے بیس لیکن اگر اس لائن میں ان دس عدد میں جواب نہیں آیا تو ہمیں اس کے آگے بھی لکھنا پڑتا ہے مثال کے طور پر دو گیارہ باویس یعنی بیس میں دو ملائے باویس باویس میں دو ملائے چوبیس اس طرح آگے تک کے لکھ سکتے ہیں اسی طرح تین کے اضاف معلوم کریں گے تو تین کا پہاڑا لکھ دیں گے تین اکا تین تین دونی چھے تین تین نو تین چوک بارہ تین پنج پندرہ تین چھکی اٹھارہ تین ست ایک کس تین اٹھے چوبیس تین نمہ ستہ ویس تین دا ہے تیس تین دا ہے تیس تک لکھیں اب آگے ہمیں ضرورت ہے یا نہیں ہے یہ ابھی آپ کو انداز نہیں رہیں گا اس لئے آپ خیال رکھیں کہ اگر تیس تک کے جو لائن لکھے ہیں ہم نے پہاڑو کی تین دا ہے تیس یہاں تک کہ اگر جواب نہیں آتا ہے کبھی تو پھر ہمیں اس کے آگے بھی اس عدد کا اضافہ کرنا پڑتا ہے یعنی تیس میں تین کا اضافہ کریں گے تین تیس تین میں تین کا اضافہ کریں گے تین تیس اس طرح یہ آگے تک کہ ہوتے ہیں تو دیکھئے اب ہم ان دو لائنوں کی وجہ سے میمز آل علیف معلوم کر سکتے ہیں تو یہ دو لائنیں کون سی دو کے اضافہ اور تین کے اضافہ اب دو اور تین کے اضافہ میں ہم کو ایسے اضافہ ڈھونڈنا ہے جو مشتریک ہو دونوں میں مشتریک بولے تو ایک جیسے تو ہمیں جو سب سے پہلے چھوٹا عدد ہوتا ہے اس عدد کی لائن کا استعمال کرنا ہے بڑے عدد کا نہیں پہلے چھوٹے عدد کی لائن کا استعمال کرنا ہے تاکہ ہمیں آسانی جائے تو یہاں دیکھئے دو ہے پہلی لائن میں نیچے دو نہیں ہے مطلب یہ مشتریک نہیں ہے دونوں میں ہونا چاہیے یہاں چار ہے نیچے کی لائن میں چار نہیں ہے تین کی جو لائن ہے تین کے اضافہ کی لائن اس میں چار نہیں ہے اس کے آگے دیکھئے چھ دیکھئے چھ دونوں میں ہے یعنی چھ مشتریک ہے اس کے گرد دائرہ بنا لیتے ہیں یہ مشتریق ہے پھر اس کے بعد دیکھئے کون سے مشتریق ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آٹھ نہیں ہے دس نہیں ہے بارہ ہے دائرہ بنا لیتے ہیں اس کے گرد بھی پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں چودہ نہیں ہے سولہ نہیں ہے اٹھارہ دونوں میں دونوں کے گرد ہم دائرہ بنا لیتے ہیں اسی طرح بیس باویس نہیں ہے چوبیس ہے دونوں میں چوبیس کے گرد ہم دائرہ بنا لیتے ہیں تو یہ سب کے سب دائرے والے آداد کیا ہیں لیکن اس میں سے ہم کو کونسا مشترک زو اضاف اقل لینا ہے میمزال علیف کونسا لینا پڑھیں گا کیونکہ مشترک زو اضاف اقل یعنی ایسا اضاف لینا ہے جو سب سے چھوٹا ہو اقل ہو لیسٹ ہو تو سب سے چھوٹا کونسا ہے چھے تو یہ چھے مشترک زو اضاف اقل ہے اب اسی طرح کے ایک اور آسان مثال لے لیتے ہیں چار اور پانچ کا ہم میمزال علیف معلوم کریں گے تو چار کا پاڑا تو آپ کو پتا ہے میں یہ چار کا پاڑا لکھ دیتا ہوں یہی اس کے اضاف ہوتے ہیں چار اکہ چار چار دنی آر چار تیہ بارہ چار چک سولہ چار پنج بیس چار چک چو بیس چار ستی اٹھا ویس چار اٹھے باتیس چار نام چھتیس چار داہیں چالیس ضرورت پڑی تو ہم آگے لکھ سکتے ہیں چموالیس پھر اس میں اور جمع کرو اٹھالیس اس طرح اب دیکھئے پانچ کے اضاف لکھیں گے ہم نیچے پانچ اکہ پانچ پانچ دنی دس پانچ تیہ پندرہ پانچ چو بیس پانچ پنج بہ پچیس پانچ بہ تیس پانچ ستی اٹھے پیتیس پانچ اٹھے چالیس پانچ نام پہ تالیس پانچ داہیں پچاس اس کے آگے لکھنی زورت پڑی تو ہم پچاس میں پانچ ملائیں گے پچ پن پچ پن میں پانچ ملائیں گے ساٹھ لیکن ہم کو ابھی ضرورت نہیں ہے اب ہمیں میمزالعلیف معلوم کرنا ہے تو اس کے لئے ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ اس میں کون سا مشتریق اضاف ہے یعنی ایک جیسا عدد کون سا ہے دونوں گروپ میں چار اور پانچ کے تو دیکھئے پہلے چار والی لائن کو چیک کرتے ہیں پہلے چھوٹے عدد کی لائن کو چیک کرتے ہوئے جاتے ہیں چار نہیں ہے آٹ نہیں ہے بارہ نہیں ہے سولہ نہیں ہے بیس دونوں میں ہے اس کے گردھم دائرہ بنا لیتے ہیں چوبیس نہیں ہے اٹھاویس نہیں ہے بتیس نہیں ہے چھتیس نہیں ہے چالیس ہے چالیس کے گردھم دائرہ بنا لیتے ہیں دونوں طرف آتے ہیں یعنی یہ دونوں مشتریق ہے لیکن کون سا لیں گے اس میں ہم میمزال علیف معلوم کرنے کے لیے چھوٹا لیں گے سب سے چھوٹا کون سا ہے بیس ہے تو میمزال علیف کتنا ہو گیا چار اور پانچ کا بیس ہو گیا اب یہ ہو گیا دو عدد کا تین عدد کے بھی ہمیں میمزال علیف معلوم کرنا پڑتا دو مثالیں جو ہم نے لیے ہیں دو تین لیے ہیں یعنی دو کے بعد فوراں تین آ جاتا ہے دوسری مثال لیے ہم نے چار اور پانچ کی مثال لیے ہیں چار کے بعد فوراں پانچ آ جاتا ہے اس کو متواتر عدد کہتے ہیں ایک کے بعد ایک آنے والے عدد جیسے مثال کے طور پر آٹھ لیا تو آٹھ کا متواتر عدد کون سا رہے گا نو اس کے فوراں بعد آنے والا تو اس طرح ہم نے یہ دو مثالیں لیے ہیں دو تین پہلے لیے ہیں پھر چار پانچ اس کے بعد لیے ہیں تو اس میں ایک بات اور یاد رکھیں اس طرح کے عدد کا ہم زبانی بھی میمزال علیف معلوم کر سکتے ہیں زبانی کیسا اس کا کیا جواب آیا تھا ہمارے پاس دو تین کے میمزال علیف کیا معلوم ہوا ہمیں چھے معلوم ہوا اب دیکھو دونوں عدد کون سے تھے وہ دو اور تین تھے تو دو تیا چھے دیکھو چھے آگیا کہ نہیں جواب اپنا تو متواتر عدد رہا تو آپ کو اگر خالی جگہ پور کرنا ہے آپ کے پاس وقت کم ہے اگر آپ پہچان سکتے ہیں کہ دونوں متواتر عدد ہیں تو ہمیں اضاف معلوم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ہم فوراں دو اور تین کا ضرب کر لیتے ہیں دو تیا چھے دیکھو اسی طرح نیچے چار اور پانچ چار کے بعد پانچ آتے ہیں یعنی متواتر عدد ہے تو یہ دونوں کا میمزال علیف معلوم کرنا ہے تو ہم فوراں معلوم کر سکتے ہیں چار پنجے بیش دونوں عدد کے آپس میں ضرب کر دو میمزال علیف معلوم ہو جائیں گا بیس دیکھو یہاں پہ بھی ہمارا جواب بیس آیا میمزال علیف لیکن یہ کن عدد کا ہم فوراں معلوم کر سکتے ہیں جو متواتر عدد ہو اگر متواتر نہیں ہے تو ہم معلوم نہیں کر سکتے ہیں جو میں نے ابھی اس طریقے سے بتایا ہوں تو اب دیکھئے تیسری مثال اس میں ہم تین عدد لیتے ہیں پانچ چھے اور پندرہ ان کا میمزال علیف معلوم کریں گے یعنی ان تینوں عدد کے جو اضاف ہے اس میں سب سے پہلے آنے والا کونسا عدد ہے جو تینوں کے اضاف میں شامل ہو یا آتا ہو اب دیکھئے پانچ اچھے متواتر عدد ہے تو پانچ اچھے کی ضرب کرنو پانچ چھکے تیس مطلب تیس آتا ہے اس کا لیکن ابھی ہم تیس نہیں لکھ سکتے ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو ہمارے پاس اب تیسرا عدد ہے کونسا پندرہ پندرہ میں تیس آتے ہیں کیا تو پندرہ ایکہ پندرہ پندرہ دنی تیس مطلب یہ ہوا کہ پانچ چھے اور پندرہ کا میمزال علیف کتنا رہیں گا تیس تو اس کے لئے آپ کو بار بار پریکٹس کرنا پڑے یہ تب جا کے کچھ سوالات کا سب سوالات کا نہیں کچھ سوالات کے زبانی آپ معلوم کر سکتے ہیں تو اس کو ہم اضاف کے طریقے سے اسے بھی جانچ لیتے ہیں تو پہلے ہم چھوٹا در لکھیں گے پانچ اس کے اضاف لکھ دیتے ہیں یہ میں نے پانچ کے اضاف لکھ دیا ہوں یعنی پہاڑا لکھ دیا ہوں چھے کے اضاف یہ تمام چھے کے اضاف لکھ چکا ہوں میں یہاں پر اور یہ پندرہ کے اضاف پندرہ ایک پندرہ پندرہ دونی تیس پندرہ تیا پہتالیس پندرہ چوک ساٹھ یہاں تک کی لکھتے ہیں کیونکہ ہم کو معلوم ہو گیا کہ جواب تیس آنے والا ہے اس لئے آگے لکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہمیں سب سے پہلے آنے والا اضاف ہونا جو تینوں عدد میں ایک جیسا اضاف سب سے پہلے آتا ہے وہی میمزال علیف ہوتا ہے دیکھئے اب مشترک دیکھتے ہیں چھوٹے عدد کی لائنز کے ذریعے پانچ تینوں میں نہیں ہے تینوں میں ہونا چاہیے دو میں رہا تو اسے نشان نہیں لگانا اس کے گرد دائرہ نہیں بنانا مشترک بولے تو تین گروپ ہے تو تینوں میں ہونا چاہیے چار گروپ ہے تو چاروں میں ہونا چاہیے اور دو گروپ ہے تو دونوں میں ہونا چاہیے تو پانچ تینوں میں نہیں ہے دس تینوں میں نہیں ہے پندرہ تینوں میں نہیں ہے بیس تینوں میں نہیں ہے پچیس تینوں میں نہیں ہے لیکن تیس جو ہے وہ تینوں عدد کے اضاف ہے تو اس طرح ہم نے تیس کے گرد دائرہ بنا لیا ہے اب اس کے آگے کیا ہم کو ضرورت نہیں ہے آگے بہت سارے آتے رہیں گے آگے کون سا آئیں گا اس کا انداز بھی ہم لگا سکتے ہیں کون سا آئیں گا تیس کا ڈبل کر دو تیس دنی ساٹھ آگے ساٹھ آنے والا ہے پانچ کس میں بھی اور دیکھو یہاں ساٹھ تو پہلے سے آ چکا ہے اور پندرہ کے پانے میں بھی ساٹھ آتا ہے تا آگے کہ ہم کو ضرورت نہیں ہے اس لئے ہمیں اور آگے مشترک معلوم کرنا نہیں ہے تو پہلے ہی ہونا ہم کو سب سے چھوٹا ہونا اکل ہونا اسی لئے ہم میمزال علیف برابر کتنے دکھیں گے تیس اب اسی طرح ایک اور مثال لیتے ہیں آٹھ اور بارہ اس کے میمزال علیف ہم معلوم کرتے ہیں آٹھ اور بارہ متواتر عدد نہیں ہے اب آپ زبانی نہیں بتا سکتے جیسا ہم نے پہلے بتایا اوپر دونوں عدد کے آپس میں ضرب کر لیں لیکن اب یہ آٹھ کے بعد نو رہتا تو ہم دونوں کی ضرب کر سکتے تھے لیکن آٹھ کے بعد بارہ ہے اس کو متواتر نہیں کہیں گے تو ایسے عداد کا ہمیں اضاف لکھنا ضروری ہے تو ہم اضاف لکھتے ہیں اس کے پہلے چھوٹا عدد لیں گے ہم پہلے آٹھ کے اضاف یعنی آٹھ کا پہلہ ہم لکھ دیتے ہیں اس طرح یہ آٹھ کا پہلہ لکھ چکا ہوں میں اور یہ بارہ کے اضاف یعنی بارہ کا پہلہ ایک سو بیس تک لکھ چکا ہوں میں اب اس میں سے ہمیں کیا دیکھنا ہے مشترک دیکھنا ہے چھوٹے عدد کی لائن چیک کریں گے ہم آٹھ نہیں ہے نیچے کی لائن میں سولہ بھی نہیں ہے نیچے کی لائن میں چوبیس ہے نیچے کی لائن میں تو ہم چوبیس کے گرد دائرہ بنائیں گے یعنی آٹھ اور بارہ میں چوبیس مشترک آتا ہے اور کونس آرہ ہے اس میں اٹھالیس آتا ہے اٹھالیس کی گرد بھی ہم دائرہ بنا لیتے ہیں اس کے بعد میں چھپن نہیں ہے چو سٹ نہیں ہے بہاتر آتا ہے تو بہاتر کی گرد ہم دائرہ بنا لیتے ہیں تو اس طرح اس میں تین تین مشترک اضاف معلوم ہو گئے ہیں ہم کو لیکن ہم کو کونسا چاہیے میم زال علیف چاہیے انہیں سب سے چھوٹا سب سے چھوٹا کونسا ہے اس میں چوبیس ہے بارہ کا یہ میم زال علیف کہلاتا ہے تو اس طرح آج ہم نے مشترک زو اضاف عقل کونسے طریقے سے معلوم کیے ہیں اضاف کی فیرشت کے طریقے سے معلوم کیے ہیں اس کے اور بھی طریقے ہیں انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں ہم ان طریقے کو بھی سمجھیں گے